ہم قضاء نماز کب پڑھ سکتے ہیں قضاء نماز آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں صرف تین مکروح اوقات ہیں ان میں قضاء نماز منائیں نمبر ایک طلوع افتاب سے لے کر بیس منٹ بعد تک کا وقت اس میں قضاء نماز نہیں پڑھ سکتے دوسرا زہوہ کبرا کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور یہ بارہ بجے کہی وقت تو یہ ضروری نہیں یہ وقت بھی اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس کی انتہا تو لکھی ہوتی ہے نماز کے نقشہ اوقات کے اندر اختتام اس کا زہر کا وقت شروع ہونے پر ہوتا ہے تو آپ کو لکھا ہوئے ملے گا زہوہ کبرا مثال کے طور پر 11.40 پر اب ختم یہ کب ہو رہا ہے تو آپ زہر کا وقت دیکھیں اگر زہر کا وقت لکھا ہوئے کہ 12.40 کے اوپر شروع ہو رہا ہے یہ زہوہ کبرا کا وقت ہے تو اس مقروح وقت کے اندر بھی آپ نماز ادا نہیں کرسکتے اور تیسرا وقت غروبِ آفتاب سے پہلے غروبِ آفتاب سے بیس منٹ پہلے سلے کے غروبِ آفتاب تک یہ تین اوقات ہیں جن میں قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہیں بقیہ نمازوں کی بھی اجازت نہیں ہے اور قضا کی بھی اجازت نہیں ہے فرض نماز اثر کی اگر اس دن رہ گئی ہے تو وہ اگر آخری مکرو وقت شروع ہو گیا تو وہ اس کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں گرچہ اتنی تاخیر کرنا بلا وجہ شرعی گناہ ہے لیکن وہ پڑھ سکتے ہیں باقی ان تین مکرو وقت کے اندر کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں وہ وقت اکار جن میں نوافل پڑھنا منع ہے جیسے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد نوافل پڑھنا جو منع ہے صرف سنت فجر کی اجازت ہے تو ان وقت میں آپ قضا نماز اگر پڑھیں تو لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں مسجد میں نہ پڑھیں کیونکہ لوگ آپ کو ٹوکیں گے کہ آپ کیوں نفل پڑھ رہے ہیں اب ایسی صورت کے اندر آپ کو اظہار کرنا پڑھے گا کہ نہیں بھائی میں نفل نہیں پڑھ رہا میں تو قضا نماز پڑھ رہا ہوں تو قضا ایک تو گناہ ہو گیا آپ سے تو اس کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے تو ان وقت میں جیسے اثر کے بعد کا وقت ہے تو اس میں آپ قضا پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد میں پڑھیں گے تو لوگ آپ کو ٹوکیں گے تو گھر کے اندر جو ہے وہ ادا کیجئے لوگوں کے سامنے ادا کرنے سے اجتناب کیجئے